اسلام علیکم ویوریز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اللہ آپ کو خوش رکھے اللہ آپ کے کانوں میں برکتیں ڈالیں تو ویوریز آج کی ویڈیو میں میں نے جو آپ کو ایک اہم بات بتانی ہے وہ یہ ہے کہ آج کی ویڈیو میں آج ہم نے دو قسم کے انڈے تیار کرنے ہیں اس میں جو ایک انڈا ہوگا وہ ہافرائی ہوگا اور ایک ہم نے ٹیسٹی فرائی انڈا تیار کرنا ہے اور جو ہاف فرائی انڈا ہے وہ خصوصا ہم نے کس کے لیے تیار کرنا ہے تو وہ آج میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ ہم نے زدی بچوں کے لیے تیار کرنا ہے کہ اکثر بچے زدی ہوتے ہیں وہ انڈا پسند نہیں کرتے تو آج ان کے لیے ہم ہاف فرائی انڈا تیار کر رہے ہیں تو انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں کہ وہ انڈا بچوں کو ضرور پسند آئے گا تو آئیے اب ہم شروع کرتے ہیں تو یہاں پر ہم نے ایک عدد دیسی انڈا لیے ہوئے اب ہم اس کو توڑ لیتے ہیں چوری کی مدد سے آہستہ سے یہ دیکھیں بسم نیرمانی محمد انڈے کو میں نے احتیاط سے توڑا ہے تاکہ انڈا اندر ہی حل نہ ہو جاتا ہے اب ہم اسے چوری کی ہلف سے اچھے طریقے سے مکس کر لیتے ہیں تو اب سب سے پہلے ہم نے ٹیسٹی فرائی انڈا تیار کرنا ہے اس پر یہ دیکھئے اب ہم ڈال رہے ہیں لان میرچ ہاف ٹی سپون تھوڑی سی حلدی ڈالنی ہے کیونکہ یہ ٹیسٹی فرائی انڈا ہے اس لیے ہم اس کے اندھا یہ تمام مسائلیں ایڈ کر رہے ہیں اب یہ ہری وہ سوری دھنی ہے یہ بھی جھڑکی بھائی ڈال دینی ہے ہم نے یہاں پر گرم مسائلہ ہے یہ بھی پیسا ہوئے یہ بھی ہم نے نورمال ڈالنا ہے اب ہم اس کو اچھے طریقے سے حل کر لیے ہیں اب ہم نے اس کو اچھے طریقے سے حل کر لینا ہے تاکہ اس کا فلیور انڈے میں شامل ہو جائے تو یہاں پر میں نے دوے پر آئیل لی ہو گئے اور اس کو میں نے اچھے طریقے سے گرم کر لیے اب ہم انڈا ڈال رہے ہیں ہم اس پر نورمال ڈال رہی ہیں دیکھئے آئیل کو میں نے اچھے طریقے سے گرم کر لیا تھا تاکہ انڈا ڈالتے ہی انڈا بننا شروع ہو جائے اگر ڈھنڈے آئیل پر ڈالتے تو پھر یہ طوے کے ساتھ چپک جاتا ہے یہ دیکھئے چھوڑی کے ہنپ سے ہم نے اس کی سائیڈ جو ہے وہ چین کر دی ہے اگر ایک ہی سائیڈ پر پڑا رہتا تو پھر یہ جال جاتا آج کا ہمارا انٹیسٹی فراہ ہنڈا جو ہے یہ بہت ہی مزے کا تیار ہوگا آپ بھی ایسے اپنے ناشتے میں ٹیسٹی فراہ ہنڈی تیار کیا کریں اس سے ناشتے کا جو مزہ ہوتا ہے وہ دوبالہ ہو جاتا ہے اور اس کے فائدے بھی بہت زیادہ ہیں بڑوں کے لئے بھی انڈا بہت مفید ہے اور بچوں کے لئے تو انتہائی مفید ہے پہلے جی آپ انڈا تیار ہوگئے ہیں تو اب یہاں پر ہم دوسرے انڈا تیار کرنے لگے ہیں جو کہ ہاں فراہ انڈا ہے تو اب اس انڈے کو ہم نے ادھر ہی توڑنا ہے حالیات ایکٹوری میں نہیں ڈالے یہ دیکھئے بسم اللہ الرحمنہ میں یہ دیکھئے آئل کو پہلے ہم نے اچھے طریقے سے گرم کیا ہوا تھا آنچ ہم نے پھر سلو کر دینی ہے اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے تبہ پہ جو گئی تھا وہ ہم نے تھوڑا آئل زیادہ ڈالنا ہے اور پھر چمچ کی مدد سے ہم نے وہ گرم آئل جو ہے وہ ہم نے اس انڈا کے اوپر ڈالتے رہنا ہے اس انڈے کے ہم نے جو سائیڈ ہے وہ چینج نہیں کرنی بلکہ اس کو ایک ہی سائیڈ پہ پکانا ہے آئل کو ہم نے پہلے اچھے طریقے سے گرم کر لیا تھا اور اس وقت کا خیار رکھنا ہے کہ جب ہم ہاپ فرائنڈا تیار کریں گے تو اس وقت ہم نے آنچ کو بلکل سلو کر دینے ہیں پھول آنچ میں نہیں تیار کرنا کیونکہ یہ پہ جال جاتا ہے اب ہم اس کے اوپر چھٹکی بھر نمک کا ڈال رہے ہیں دیکھیں اب یہ دیکھیں یہ پھول تا رہے ہیں یہ دیکھیں جب یہ پھول کر اس کا خوبارہ پھٹ جائے گا پھر سمجھ لیں کہ ہمارا انڈا مزے کا فرائی ہو چکا ہے اور بہت ہی مزے کا بن چکا ہے ایک سر لوگ ہوتے ہیں وہ آن تیز کرتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ ہمارا انڈا جو ہے یہ جال جاتا ہے اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں یہ انڈا اچھا نہیں لگتا ہے اور یہ انڈا جو ہے ہاں فرائی یہ بچوں کے لئے بہت مفید ہے اور بچے جتنے بھی زدی ہوں وہ یہ انڈا بہت شوق سکھاتے ہیں آپ بھی سندے کی ٹرائی ضرور کیجئے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا فرائی انڈا تیار ہو گئے ہیں یہ ہم نے اپنے زدی بچوں کے لئے تیار کی ہے اور یہ ٹیسٹی انڈا فرائی جو ہے یہ ہم نے اپنے لئے کیا ہے تو آپ یہ اپنے ناشتے میں اس طریقے سے کیا کریں کہ اپنے بچوں کے لئے ہم فرائی انڈا تیار کر لیا کریں اور اپنے لئے ٹیسٹی فرائی انڈا تیار کر لیا کریں تو میں امید کرتے ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی میری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تو اب مزید ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ